بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنے ایکسرسائیز 17.1 کا کوسٹن نمبر 3 ہے کونسٹرکٹر ٹرائنگل کل ایم کوسٹن 1 اور 2 آپ لے لیس سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میئرمنٹ آف کل ایکوز تو 4.8 سینٹی میٹر میئرمنٹ آف اینگل کل ایکوز تو 45 دیگری میئرمنٹ آف اینگل ایم ایکوز تو 60 دیگری سب سے پہلے لائن سیگمنٹ ہم نے دراؤ کرنی ہے ٹرائنگل دراؤ کرنے کے لیے آپ کو ایک لائن سیگمنٹ شاہی ہوگی ٹھیک ہے لائن سیگمنٹ سٹریٹ لائن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کل 3 4.8 کی لائن دراؤ کرنے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4.8 کی لائن دراؤ گئے ٹھیک ہے کل تھا یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کل اور ساتھ ساتھ لکھا کریں کچھ سٹڈنس چھوڑ دیتے ہیں یہ اینڈ پر لکھنے کے لیے ساتھ ساتھ لکھا کریں 4.8 سنٹی میٹر اب اینگلز کیسے ڈراؤ ہوں گے اس کی جو ویڈیو کا لینک میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینگل کیسے ڈراؤ کیا جاتے ہیں اب دونوں کی اوپر اینگل ڈراؤ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں پوائنٹس کیو پر دونوں کے اور ایل دونوں کی اوپر آپ نے کیا ڈراؤ کرنے سمی سرکل ڈراؤ کرنے یہ ایک کیو پر بھی سمی سرکل آ گیا اور دوسرے کیو پر بھی سمی سرکل ڈراؤ کرنے کے بعد کمپس کو اپن کلوز نہیں کرنا یہ فاسٹ آر سکسٹی کی اور سیکنڈ آرک وان ٹوئنٹی کی فاسٹ آر سکسٹی کی اور یہ سیکنڈ آرک وان ٹوئنٹی کی ٹھیک ہے ہم نے 2 r's draw کر دیئے اچھا اب k ایک اوپر کتنے کے 45 کا k ایک اوپر 45 کا draw کا اب 45 کا آپ نے دیکھنا ہے 0 اور 90 تو سب سے پہلے آپ نے 90 کا 90 کا angle چاہیے اب آپ کو آ جانا چاہیے 90 کے angle ان دونوں r's کی اوپر رکھ کے draw ہوگا اور یہ r's کون سی ہیں 60 اور 120 کے r's ہیں ٹھیک ہے اب question میں 90 کے angle کو آپ نہیں چاہیے تھا آپ نے اس کو کس سے show کرنے dotted line سے show کرنے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس 45 کا 0 90 ہے 0 یہ ہے اور 90 کا بھی ہم نے draw کی ہے تو اس کی اوپر بھی رکھ کے arc لگا دیں اور اس کی اوپر بھی رکھ کے arc لگا دیں اور اس کو آپ نے کیا کر دینے join کر دینے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں join کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 45 کے angle draw ہوگیا m کی اوپر 60 کے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں kl تو ہم نے draw کر چکی ہے kl آپ کے پاس draw ہو چکے k کی اوپر بھی angle draw ہو چکے لیکن M تو یہاں پر نیچے ہے ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے LQ پر angle کو measure کرنا ہے یہ ہم لوگ measure کیسے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں measure ہم نے کیسے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں measurement of angle K plus measurement of angle M plus measurement of angle L equals to 180 کیوں اگر آپ کے پاس ایک triangle ہے ٹھیک ہے فار ایزامپل یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے ان triangle کو تینوں کو sum کرو گے تو آپ کے پاس 180 ہی آئے گا آپ نے جتے پچھلے triangles کے سارے triangles کے جو angles ہیں ان کو sum کریں تو وہ کس کی کلاتا ہے 180 کی کلاتا ہے measurement of angle K کی value آپ کے پاس given ہے 45 M کی آپ کے پاس given ہے 60 اور LQ پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں given تو L آپ نے find کرنا ہے اس کو ویسی رکھ دینا ہے ان دونوں کو آپ نے add کرنا ہے آپ کے پاس یہ آجائے گا measurement of angle L equals to 180 اب یہ اس سائیڈ پر پلس ہو رہا ہے تو اس کو دوسری سائیڈ لے جائیں measurement of angle L equals to 180 minus 105 تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس میں سے minus کر دینا ہے minus کر کے دیکھنے کیا آتے ہیں جی تو کیا ہے 75 degree تو اس کا مطلب ہے L کیو پر ہم نے کون سے angle draw کرنا ہے 75 degree کا angle draw کرنا ہے 60 اور 90 کا چاہیے تو یہاں پر 60 تو ہے 90 نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے 90 کے angle draw کرنا ہے یہ اس کیو پر اور اس کیو پر رکھ کر آپ نے یہ کر دیا اس کو آپ نے join کر دینا ہے یہ آپ کے پاس 90 کے angle آ جائے گا یہ تھوڑی copy ہے آپ کے پاس تھوڑی 90 کا یہ angle draw ہو جائے گا dotted line سے show کرنا ہے اب 75 کے angle ہے تو 60 اور 90 یہ 60 ہے اور یہ 90 ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 60 اور یہ 90 تو آپ نے اس کو join کر دینا ہے یہاں سے یہ آ جائے گا تو آپ نے 75 کا angle draw کرنا تھا K L اس کو M کا name دے دیں ٹھیک ہے K L M K Q پر کتنے کا تھا 45 کا L Q پر 75 کا اور اگر آپ لوگ اس M کو measure کرنا جاؤ اپنے protector کو یہاں پہ رکھیں اور یہاں پہ رکھیں تو جب آپ یہ والا angle check کریں گے تو یہ آپ کے پاس کتنے کا ہوگا 60 کا بن جائے گا ٹھیک ہے جی اس کا next question ہے question number 3 کا second part ہے سب سے پہلے آپ کو بورے ہیں کہ 3.8 cm کی line draw کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 3.8 cm کی ایک line draw کر لیتے ہیں 3.8 cm کی آپ کے پاس ایک line draw ہو گئی ہے اس کو ہم L اور M کا name دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھ لیتے ہیں 3.8 cm اب K کے کے تو یہاں پر ہے اس کے لئے ہم نے find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے M Q پر 75 کا ظاہر ہے L Q پر بھی تو angle ہوگا ہم کیا کرتے ہیں دونوں points یوں پر semi circle draw کر لیتے ہیں semi circle draw کرنے کے بعد آپ نے ars draw کرنی یہ ذرا سا بھی آپ کے پاس اگر compass ہیل جائے تو آپ کے پاس angle میں تھوڑی سی mistake آ جائے گی اگر آپ نے 45 کا draw کرنے تو وہ 43, 44 کا یا 40 کا بھی بن جاتے ہیں کبھی کبر M Q پر 75 کا angle ہے تو M Q پر یہ 60 اور 90 90 کا angle draw کرنے کے لئے 60 اور 120 Q پر ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں 90 کا angle draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب question میں 90 کا angle نہیں چاہیے تو آپ نے اس کو کس سے show کرنے ڈاٹ لائن سے show کرنے ٹھیک ہے یہ ڈاٹ لائن سے میں نے اس کو show کر دیا اب 75 کا angle 60 اور 90 یہ 60 ہے اور یہ 90 ہے اس Q پر آپ نے رکھا یہ 60 Q پر اور یہ 90 Q پر اس Q پر رکھ گیا تو آپ نے اس کو join کر دینا ٹھیک ہے یہ تو آپ کے پاس بن گیا 45 کے angle لیکن ہمیں اب K Q پر 30 کے ہے لیکن یہاں پر L ہے تو ہم نے کیا کرنے اس کے لئے find کرنے تو آپ کیسے find کریں گے measurement of angle X measurement of angle Y plus measurement of angle Z equals to 180 X Q پر کتنے کے X ہے ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کون سے L 1 ایک لہا آپ کے پاس K ہے اور یہ M ہے L Q پر کتنے کے L find کرنے اس کو ہم نے بیسی ہی رکھنے پلس K Q پر 30 کے پلس M Q پر کتنے کے 75 کا equal to 180 تو measurement of angle L plus اس کو ان دونوں کو ہم نے add کر دینا تو measurement of angle L equal to 180 minus 105 ٹھیک ہے تو اس کو آپ جب minus کروگے تو کتنا آ جائے گا 75 آ جائے گا اس کا مطلب ہے L Q پر بھی آپ نے دونوں کی پر اس Q پر بھی 75 کا draw ہوئے تو آپ نے L Q پر بھی 75 کا ہی draw کرنے تو 75 کا بھی اسی طرح ہی draw ہوگا سب سے پہلے آپ 90 کے angle draw کرنے ٹھیک ہے یہ 90 کے angle draw ہو گیا اب یہ آپ کے پاس 60 اور 90 کے اوپر رکھ کہ جب آپ draw کروگے تو کس کے angle draw جائے گا 75 کا اور اس line کو وہاں تک لے کر جانا ہے جب یہ آپس میں اوپر جا کر join نہ ہو جائیں ٹھیک ہے جب جہاں پر join ہو جائیں گی تو وہ آپ کے پاس پورا triangle اور اس اوپر والے point کو ہمارے پاس کون سے angle تھا cake اور تھا تو اس کو آپ نے cake کا name دے دینا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 75 کا angle یہ بھی آپ کے پاس 75 کا angle اور جب آپ اس کو میر کریں گے تو یہ M کیوپ کس کیوپر K کیوپر یہ آپ کے پاس 30 کا angle بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے step of construction ویڈیو کے end پر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے 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 موسیقی